تحفہ ملا آپ اس کو لے کر آئے یہ سب چیزیں ہوئی لیکن اس رات کو نہ اللہ کے رسول نے منایا نہ صحابہ نے منایا نہ تابعی نہ امام نہ محدث نے منایا لہذا رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا یہ بیدت ہے یہ درست نہیں ہے نہیں جاگلی تو کیا ہوا نماز پڑھ لی تو کیا ہوا روزہ رکھ لی تو کیا ہوا ہوا یہ کہ جو بات نبی کو نہ معلوم تھی جو بات صحابہ کو نہ معلوم تھی آپ نے دعویٰ کیا آپ کو آج پتا چلی کہ اس رات کو منانا چاہی جائے میں اگر آپ سے سوال کروں مغرب کی نماز تین رقعت پڑھتے ہیں اگر ہم سوچے کہ ایک رقعت بڑھا دیں گے چار کر دیں گے تو آسان ہوگی نا زہر چار اثر چار مغرب چار رشاہ چار تو آپ کیا بولیں گے میں کر سکتا ہوں ایسا کام کیوں نہیں کر سکتا ہوں نماز تو ہے ایک سور فاتحہ زیادہ پڑھیں گے دو سجدے زیادہ ہوں گے ایک رکو زیادہ ہوں گا کیوں نہیں کر سکتے تو آپ کہیں گے سنت سے ثابت نہیں ہے لہٰذا رکعتوں کی تعداد تو کم زیادہ کرنا حرام ہے تو میں بھی یہ کہوں گا جب یہ رات کا واقعہ ہوا تو صحابہ نے کیوں نہیں منا اگر منانے کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول نے کیوں نہیں ہوں گیا تم منا ہو اس سے پتہ چاہا رات تو ہوئی واقعہ تو ہوا لیکن منانا نہیں ہے اور اس روز کوئی روزہ تو ہی نہیں یہ تو شب برات کی بیدت کے چکر میں شب میراج کا بھی روزہ چالو ہو گیا یہ برات کے بعد لوگ روزہ رکھتے تھے یہ ساتھ میں نے سنا کہ میراج کا بھی روزہ ایک اور روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو میں کہوں گا یہ بیدت ہے ایسی عبادت مت کیجئے اور ایسا روزہ مت رکھی رکھیں گے تو توڑ دیجئے اور کچھ کھا لیجئے اس لیے کہ روزہ رکھنا تو درست ہے لیکن خاص ایک غلط نزبت سے روزہ رکھنا میں کہوں گا یہ درست نہیں ہے لہٰذا اس کو آوائٹ کیجئے اس کو چھوڑ دیجئے اگر رکھا ہے تو اس کو توڑ دیجئے زیادہ بہتر اور اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے روزہ ایک آدمی اٹھ کے نمازے پڑتا تحجد پڑتا تو کرے خاص اس رات کو ستاویس ہو کرنا دوسری اور ستاویس کو یہ ہوئی میراج یہ بھی ثابت نہیں ہے حدیث سے نہیں تاریخ سے کئی تاریخوں میں یہ بھی ایک تاریخ لوگوں نے کہا ہو سکتی ہے لیکن اسی کے تعلق سے دلیل نہیں ہے کہ ستاویس کو ہی ہوا ولکر